موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی جو ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پوٹیٹو لولی پوپس کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے چار میڈیم سائز کے آلو اس کو کاٹ لیں گے بیچ سے اور اس کو بوائل کر لیں گے بوائل کرتے وقت اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ہاف ٹی سپون سالٹ کا موسیقی موسیقی اب ہمارے آلو بوائل ہو گئے ہیں اس کو میش کر لیں گے موسیقی اب سارے انگریڈینٹس اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر این وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون سابود زیرہ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون اور چاٹ مسالہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک پیاس میڈیم سائز کا دو ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا ان سب کو ہم فائن چوپٹ کر لیں گے یہ سب چیزیں ہم ایٹ کر لیں گے اپنے بوائل پوٹیٹوز کے اندر اب یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور اپنا بیٹر ریڈی کر لیں گے کوٹنگ کے لیے جو چیزیں ہم نے یوز کی ہیں وہ ہے بڑیٹ کرمز ہاف کپ ایک انڈا 2 ٹیبل سپون ملک کے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے لیس کا چپس پیپٹکا فریور میں انڈے کو بیٹ کر لیں گے اس کے اندر ملک ایٹ کر دیں گے اب ہم چپس کو کر لیں گے میں اس کو پیکٹ کے اندر ہی کرش کر رہی ہوں اچھے سے ان کا ہم چورا کر لیں گے چپس کو کرنے کے بعد بریڈ کرمز میں ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب پوٹیٹو مکسچر سے بول بنا لیں گے ان کا سائز ہم چھوٹا ہی رکھیں گے کیونکہ ہم لاسٹ میس کے اندر سکیورز ایٹ کر دیں گے اور ان کو لولی باپس کی شیف دے دیں گے ساری بولز بنا لیں گے اسی طریقے سے اس کے اندر میں نے کوئی کون فلاور کوئی میدہ ایڈ نہیں کیا یہ اسی طریقے سے رہیں گے اور یہ بلکل بھی ٹوٹیں گی نہیں بولز فرائے کرتے وقت بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کے ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آلووں کو زیادہ بوائل نہیں کرنا بس اتنا بوائل کرنا ہے کہ وہ ٹینڈر ہو جائے اس کو ایک کے اندر کوٹ کریں گے بول کو پہلے پھر بریڈ کرمز لگائیں گے اور پوٹیٹو بولز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اسی طریقے سے ساری بولز پہ کر لیں گے کوٹنگ اور یہ دیکھیں کتنی اچھی مکسچر اس پہ لگا ہے بولز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ان کو فرائے کر لیں گے آل کو ہیٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم اپنی پوٹیٹو بولز ایٹ کر دیں گے وائل اچھی طریقے سے ہیٹ ہونا چاہیے کیونکہ پوٹیٹو بولز کے اندر ہماری ساری چیزیں کوکت ہیں اس لئے جسٹ ہم اس کو گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے جسٹ 3 to 4 منٹس کے اندر یہ دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے یہ بڑا زبردست سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرتے وقت آپ اس کے اندر اسکیورز ایٹ کر دیجئے گا اور یہ تیار ہو گئے ہمارے مزیدار سے پوٹیٹو لولی پاپ چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں and do try my recipe take care اللہ حافظ موسیقی